اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ بات تو سچ ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالی کی بنائے ہوئی چیزوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا دوستو ایسا ہی ہوا ہے دبائی کے ساتھ دبائی نے اللہ تبارک و تعالی کی بنائے ہوئی بارش کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش کی تو پھر اسے اس کی ایسی سزا ملی کہ اب وہ اس پریشانی سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے دوستو آپ کو معلوم ہی ہوگا دبائی ایک ایسا ملک تھا جہاں پر ریت ہی ریت اور ریگستان ہی ریگستان تھا وہاں کے لوگ اونٹ چرایا کرتے تھے بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کو تیل کو پیدا کیا اور ان لوگوں نے تیل کو کھوج لیا اور پھر تیل کو پوری دنیا کے اندر بیچنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ بہت بڑے مالدار بن گئے اور پھر انہوں نے لوگوں کی سیر و تفریح کے لیے وہاں پر پارک بنائے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی اور پھر جس کا وہ کرایا وصول کرنے لگے اس طرح کر کے دبائی ایک بہت پاورفل ملک بن گیا دوستو آپ کو بتا دے دنیا کے اندر دس ایسے دیش ہیں جن میں بہت کم بارش ہوتی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے انہی دیشوں میں سے دبائی بھی ایک ہے جس کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو دبائی پہنچا امریکہ کے پاس کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور بارش بھی نہیں ہوتی ہمیں کوئی ایسی ٹیکنک بتا دیں کہ ہمارے یہاں بارش ہونے لگے پانی کی دکت بھی دور ہو جائے آپ جتنا پیسہ لے ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں دوستو امریکہ نے جتنا پیسہ لینا تھا پیسہ لیا اور پھر اسے ایک ایسی ٹیکنک دی جس سے وہاں پر بارش ہونے لگی دوستو جب دبائی نے امریکہ کو پیسے دیے تو امریکہ کے سائنس دان دبائی کے سائنس دان سے مل کر یہ کام کرنے لگے تو وہاں پر کچھ ایسا سسٹم کیا گیا کہ پہلے تو روکٹو کے اندر کیمیکل بھرا گیا اور امریکہ کا پائلٹ جہاز لے کر بادلوں کے اوپر چلا جاتا ہے اور جو دبائی کے موسم ماہرین ہیں وہ جب ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر فلا بادل ہے تو وہ اسی جگہ اپنے روکٹ کو فائر کرتے ہیں جس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے تو بادل کے اندر جا کر جب فٹتا ہے تو اس پروسیس سے وہاں پر بارش ہونے لگتی ہے دوستو اس طرح کر کے دبائی دو مہینے سے بارش کروا رہا تھا لیکن دو دن پہلے جب وہاں پر یہی پروسیس کیا گیا وہاں پر اتنی زیادہ بارش ہوئی بارش بھی صرف آدھا گھنٹے یا پیتیس منٹ ہوئی لیکن اتنی بارش ہوئی کہ وہاں پر سیلاب آ گیا پچھلے ستائیس سال میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی تھی جتنی زیادہ اس بار ہوئی اور اتنا زیادہ پانی ہے آپ یوڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کی دکانیں بلکل ڈوب گئی ہیں جو کارے ہیں وہ بہر رہی ہیں اور لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہے یہاں تک کہ دوستو دبائی کے اندر امرجنسی والی حالت بنتی جا رہی ہے اب وہاں پر دبائی سرکار نے ملٹری کو لگا دیا ہے جو کسیلاب میں فسے ہوئے لوگوں کو باہر نکال رہی ہے اور دوستو اس وجہ سے دبائی کو بہت بڑا نقصان بھی ہوا وہاں کے روڈ ٹوٹ گئے لوگوں کے گھر ڈوب گئے گاڑیا برباد ہو گئے اور دبائی کو کئی کروڑ اربو خربو روپے کا نقصان ہوا دوستو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھلوار تھا آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی دکھائی اب وہاں کی سرکار بھی پریشان ہو گئی ہے کہ آخر کرے تو کیا کرے فی الحال دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمیٹ کر کر ضرور بتائیں آپ کو اگر ہماری یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں السلام علیکم